موسیقی واقعہ کربلا واقعہ کربلا بہت تفصیلی ہے لیکن میں اس ویڈیو میں اس واقعہ کو مختصران انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوسناک واقعہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہر شہادت کا ظہور نام تھی اس لیے اس کو شہرت بھی اسی مقام کی نسبت سے حاصل ہوئی کائنات میں کسی بھی شخص کی شہادت کا چرچہ اس کی شہادت سے پہلے نہیں ہوا جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو حاصل ہوا حضرت صفینا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کے بارے میں فرمایا میری امت میں خلافت تیس برس تک قائم رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق خلافت تیس برس ہی رہی یہ زمانہ اہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے اہد خلافت راشدہ کے دوران حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہ کیا اس پر امت متنفق رہی ہے کہ خلافت ہر دور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے امیر معاویہ کے جدگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آگاز ہو گیا جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ سفین جیسے چھوٹے بڑے واقعات ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشنگوئی کے مطابق سن ساٹھ ہجری میں قبیلہ قریش کی شاق بن امیہ کا نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور اک سٹھ ہجری کے ابتدائی دس دنوں میں واقعہ اے کربلا پیش آیا امیر معاویہ کے وسال کے بعد یزید تخت نشین ہوا اس کے لئے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا کیونکہ ان حضرات نے یزید کی حکومت قبول نہیں کی تھی اس سلسلے میں یزید نے مدینہ کے ولید بن اقبا کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھی حکم نامہ بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے میری بیعت لو اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں ان کو ہرگز مت چھوڑو تاہم انہوں نے بہمی مشاورت سے امام عالی مقام امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی اہل کوفہ کے خطوط کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت اور محبت کو دیکھتے ہوئے امام عالی مقام کو لکھ بھیجا کہ آپ عالی مقام تشریف لائیں یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں چنانچہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا آپ رضی اللہ عنہ مدینے سے آٹھ زلحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے جب یہ حسینی کافلہ سالمیہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب آپ رضی اللہ عنہ کوہزی ہوشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کی یزیدی حکومت کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ایک ہزار مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل آ کھڑا ہوا اور ابن زیاد کا حکم دیا کہ آپ کو لے کر ان کے پاس پہنچوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و ایال کے حمراہ دو محرم الحرام اکسٹھ ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و ایال سمیت خیمہ زن ہوئے جس مقام پر آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمہ زن ہوئے اس میں مقام کی دشت و بیانبان کی اداز فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی خیمے لگا لو یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے سرزمین کربلا پہنچتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو آپ نے بچپن میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے کہ میرا بیٹا میرا حسین سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اس لیے جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اسی مقام پر ٹھینڈنے کا ارادہ فرمایا اسی طرح کافلہ حسینی غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیم ازن ہوا دوسری طرف یزیدی حکومت ان انفاس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی چنانچہ تین محرم الحرام کو عمر بن سعید چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا حضرت عمر بن سعید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاسد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس تشریف لیا ہوں اگر اب وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین اور اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ساتھی یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں اور جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن زیاد کے آدمیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کافلے پر پانی بند کر دیا نو محرم الحرام 61 حجری ابن زیاد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں کی طرف آیا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کے آنے کا ارادہ معلوم کیا انہوں نے بتایا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جرم کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان لوگوں کو کہو کہ ہمیں ایک رات کی محلت دے دیں تاکہ ہم لوگ اچھی طرح نماز پڑھ لیں دعا وانگ لیں اور توبہ و استقفار کر لیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز تلاوت اور توبہ و استقفار سے بڑا قلبی تعلق ہے ابن زیاد کے دستے نے یہ بات مان لی اور کافلہ حسینی نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادات اور مناجات میں بسر کی ابن یزید کے لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقہ کو جمع کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے اپنے صاحب سے نہایت فسیع و بلی خطاب فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفدار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی کے اہلِ بیت کو اپنے اہلِ بیت سے زیادہ نکوکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا اگر تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے بے شک یہ لوگ میرے قتل کے طالب ہیں جب مجھ کو قتل کر لیں گے تو کسی اور کے قتل کی ان کو طلب نہیں ہوگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے اے نوازہ رسول ہم آپ پر اپنی جانے قربان کر دیں گے ہم اپنی گردنوں پیشانیوں ہاتھوں اور جسموں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں گے جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے جذبات سن کر ان کو اجازت مراحمت فرمائی اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہیت میں رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہِ الہی میں آجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کا خونی آبتاب اپنی پوری خون اشامیوں کے ساتھ طل ہوا حسینی فوج کے بہتر سپہ سلاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گی اس طرح مٹھی بھر جانسارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانہ وار شمع امامت پر قربان ہونے لگے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے علالت کے باوجود اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ ایک تو آپ علیل ہیں اور دوسرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ رہنا ضروری ہے کیونکہ خانوادہ یہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے ہر پھول مرجا چکا ہے اب میری نسل میں فقط تم ہی باقی رہ گئے ہو مجھے تو شہید ہونا ہی ہے اگر تم بھی شہید ہو گئے تو میرے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کیسے چلے گی تمہیں اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لئے زندہ رہنا ہے پھر آپ کو کچھ نصیتیں فرمائیں اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر خود میدان کربلا کی طرف چل دئے مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک یزیدیوں کو واسل جہنم کرتے گئے پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا حیدر کرار کا یہ فرزند جس طرف تلوار لے کر نکلتا یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور دشمنوں میں سے ہر کوئی آپ کے قتل کو دوسرے شخص پر ڈالتا رہا کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کوئی بھی اپنے زمان نہ لینا چاہتا تھا آخر شمر بن زلجوشن نے کہا تمہارا برا ہو کیا انتظار کر رہے ہو کام تمام کیوں نہیں کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ کیا تم لوگ میرے قتل پر ایک دوسرے کو اُبارتے ہو واللہ میرے قتل کے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر شمر کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر ٹوٹ پڑا اور یوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جہر سانی کی ایک نئی تاریخ رکم کر کے قربانی کی ایک لا زوال مثال قائم کر دی اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ باطل کے خلاف حق کی سربلندی کے لیے اگر سر تن سے جدہ بھی ہوتا ہے تو پروہ نہیں کی جائے اور قربانی سے دریگ نہ کیا جائے یہ رنگ وہ نہیں جو مٹانے سے مٹ سکے لکھی گئی ہے خون سے امامت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہوں اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں باہمی رنجشو اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر محبت اور امن کے علم بردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں تاکہ روز حشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ادھار کے سامنے سرخ روح ہو سکیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد موسیقی موسیقی